موسیقی موسیقی یہ دیفافہ برانٹ انکرز دیفافہ برانٹ تفسہ نگاروں نے خاصا ایک قسم کا یہ تاثر دینے کی کوشی کی کہ یہ ساری چیزیں کسی ڈیل کا نتیجہ ہیں وہ پبلک کے سامنے بات آگئی کہ یہ ڈیل نہیں تھی اور یہ ڈیل بھی نہیں تھی اس مرد اہن نے اپنے تمام باتیں پورے کیے اور اس نے یہ معاملہ پوری کی پوری قوم پہ چھوڑ دیا قوم پہ اس سینس پہ کہ پوری کیبنٹ یہ فیضہ کیا کہ اس کو جتنا اس پہ الزام ہے اس نے پیسے کی گارنٹی لیے بیاب نہیں جانے دینا اور چیز اگر انسانی آپ انسانی بڑیادوں پہ کرتے بھی ہیں تو کیا ایک انسان کے مقابلے پہ ملک زیادہ سستہ ہے اور انسان بھی وہ جو تین دفعہ وزیراعظم رہنے کے بعد بھی تینوں دفعہ اس نے لوٹا تینوں دفعہ اس سے قوم کو دھوکا دیا تینوں دفعہ اس نے اپنے جو بھی ان کی حرکات تھے اس سے باز نہیں آیا اور پوری قوم اس چیز کی گواہ ہے کہ کس جھوٹے مکارانہ انداز میں اسے سمدیب میں پیپر لے رہے تھے کہ یہ ہے جناب میرا حساب جو میں کسی بھی جگہ پیش کر سکتا ہوں اور سب وہ جھوٹ کا بلندہ تھا اس کی بیٹی نے میں اس طرح ہی کہا کہ یہ میرا تو پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں یہ لندن میں میری پراپٹی انتلاش کر رہے ہیں بعد میں پتا چلا ہے وہ تو سترہ کمیوں کی ڈائریکٹر ہے اور اٹھ مر پیوس کی مالکہ ہے وہ بس اور یہ آپ اس طریقے سے ملک سے بھاگنے چاہ رہے تھے کہ تاکہ واپس نہ آجائے اور ان کے بھمپو ایک مینڈکی مساج مافیا کی چیئر پرسن اور دوسرا ناروال کا جلی پروفیسر انہوں نے یہ بات ہی پگڑ لی تھی کہ جناب ہم تو عدالتوں کو آر ایڈی زمانتیں دیے بیٹھے ہیں ان بے وکوفوں کو کون یہ بات سمجھاتا کہ عدالت کی زمانت ہوتی ہے صرف عدالت کے کیس میں پیش ہونے کے لیے اس کا فیصلہ ابھی ہونا ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے نہیں ہے وہ زمانت اس حد تک ہوتی ہے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ جو شوٹی بانڈ یا گارنٹی ہے یہ اس کی ہے جس کا الزام ہے اس پہ اور جس پہ یہ مجرم ہو کے سزا یافتہ ہو چکا ہے یہ اس چیز کی اس چیز کی گارنٹی مانگی جاری ہے شہدہ صاحب ہم آپ سے کچھ سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل یا ڈیل یہ کس کی ذہنی اخترار تھی اور اس کو ڈیفیوز کیسے کیا گیا جی شہدہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہو نسلی علی رسول حلیم اما بات یہ مثل شہدہ صاحب ایک زیاء الحق نامی ایک جو ہیروین کا سمگلر تھا پاکستان کا صدر اتفاق سے رہا وہ بھی آپ نے جب جھوٹ بولنا تھا تھا یہی نوزو باللہ نوزو باللہ انہی کلمات سے شروع کرتا تھا تو آپ ذرا وہ بھی ذہن میں رکھئے گا سر یہ قرآن پاک کی آیت ہے جی بلکل ہے سر میں ہم ایمان مغالی ایمان سب آجتا ہے میں اپنے ایمان اور اپنے معاملات کو سارے آیاں ہیں میرے جی بلکل سر اور میں ضرور کلام پاک اور بسم اللہ سے یہ آغاز کرتا ہوں میں شکریہ کرتا ہوں ہمارا ایمان ہے ہماری جان ہے یا تو بطالوی صاحب یہ میریٹیو جو ہے جی فرسٹ سے چل رہا تھا ڈیل ہو گئی ڈیل ہو گئی اور ہم جب سو دن کپتان کے پروگرم کیا کرتے تھے تو اس میں بھی میں بار بار کہتا تھا اور ہمارے ساتھی تجزیہ نگار جن میں انعام شیخ صاحب جو ہیں وہ بار بار کہتے تھے ڈیل ہو گئی ہے ڈیل ہو چکی ہے کوئی سترہ عرب کی بات کرتا تھا کوئی چونتی سرب کی بات کرتا تھا ڈالرز کی اور میں بار بار کہتا تھا کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور ایسا ہی ہے کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے کبھی ڈاکٹر شاید مسعود صاحب نام دے کے بات کرتا ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں صحیح بات صاحب شاکر صاحب جیسے جو روزانہ بڑے چینلوں پر بیٹھ کے سترہ عرب میں ڈیل ہو گئی چودہ عرب پوائنٹ ٹو میں ڈیل ہو گئی بلکہ وہ تو آنے پائیاں بھی گنا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے آنے پائی میں ڈیل ہو گئی ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ ثابت کر دیا عمران خان نے اور بہت خوبصورت آپ نے اس کو مرد آہن کا خطاب دیا وہ مرد مجاہد ہے اور وہ اللہ کا سپاہی ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں اور اس کی جو یہاں پہ تقرری بطور وزیراعظم پاکستان ہوئی ہے یہ اس روحانیت کی سلطرتوں کے وارثوں اور امین جو ہیں جو ہے وہ سفارش سے کروائی گئی ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک روشنی اور امید کی بار بار کہتا ہوں کہ آخری کرن ہے اس خوبصورتی کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ اسی طرح رات کے اندھیرے میں ہم جس طرح جدہ گئے تھے اسی طرح سے ہم لندن دوانہ ہو جائیں گے اس نے ان کے آگے اپسٹیکل کھڑی کی نیپ کا سب سے پہلے میں چیئرمن نیپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نیپ کسی طور پر اپنے مجرم کو اور ملزم کو اجازت نہیں دے گی بیرون ملک جانے کے لیے حکومت کے پاس اختیار ہے وزارت داخلہ کے پاس اختیار ہے وہ چاہیں تو اس کو اجازت دے سکتے ہیں اجاز شاہ صاحب وزیر داخلہ بہت قیم تھے کہ ان کو فوراں روانہ کر دیا جائے اور وہ اپنے سابقہ تعلقات کے حوالے سے کچھ معاملات جو ہے وہ ایسے کرنے جا رہے تھے جس کو وزیر اعظم نے رکا اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ شخص جو ہے اپنے ہاتھ سے گرنٹی بانڈ نہیں دیتا یا اس کا پھائی گرنٹی بانڈ نہیں دیتا شہباز شریف یا یہ تیسرا شخص نہیں کہ کوئی کہے جی میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں ایسا نہیں ہے شہباز شریف اپنے ہاتھ سے دستخط کریں گے اس بانڈ پہ تو پھر ان کو اس ملک سے جانے لیا جائے گا اور یہ اشرے اشیر بھی نہیں ہے کے تحت آپ نے واپس جانا ہے پھر اسی کمکمنٹ کو اگر آپ آنر نہیں کرتے تو پھر اس کے معاملات جو ہیں وہ اور طرح سے بگڑ جاتے ہیں اب یہاں پہ ملک ریاض صاحب کی آنیا جانیا میں پچھلے دیڑھ مہینے سے لنڈن آنا جانا دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے کراچی اترتے تھے ایک دن رہتے تھے واپس چلے جاتے تھے پنڈی اترتے تھے آٹھ گھنٹے جنرل ہیڈکوارٹر میں اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی معاملات میں اور پھر اور جاتے تھے شہزاز اکبر صاحب بھی وہیں پہ موجود تھے اور یہ ساری جو ڈیل اور ڈیل بنانے کی کوشش کر رہا تھا وہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا جو پراپٹی ٹائکون ہے وہ ملک ریاض اس میں جو ہے وہ بڑی پرکیاں دکھا رہا تھا لیکن سب کے موں جو ہے اس پہ سیاہی مل دی گئی ہے ان اینکرز کے موں پہ بھی ان ٹی وی چینلز کے موں پہ بھی اور ان تجزیہ نگاروں کے موں پہ بھی اور جو باتیں کرتے تھے جس کا بھی آپ نے نام لیا ہے جو ان کے ترجمان ہیں یا ان کے سپوکس مین ہیں ان سب کے موں پہ کالک ملی گئی ہے اور وہ بالکل اس طرح سے مرجھا گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ پیسے دے دیں اور چلے جائیں بانڈ دے دیں پراپٹیز جو ہے وہ جو ہے وہ پلج کروا جائیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں سب کچھ آپ کو واپس کر دیا جائے گا پھر اسی طرح سے معاملات چلیں گے جیسے کوٹ نے کیا ہے یا جیسے کوٹ چل رہی ہے یہاں پہ ملک ریاض نے یہ تین چار دن سے بیماری کا بہانہ کر کے لاہور بیریہ ٹاؤن میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں اس نے افر کی کہ سات ارب روپیہ میں جمع کروا دیتا ہوں انہوں نے کہا نو ملک ریاض صاحب آپ نہیں شہباز شریف یہ بانڈ جمع کرائے گا آپ شہباز شریف کو پیسے دے دیں شہباز شریف بانڈ جمع کروالے اب ان کے گلے میں ہڈی یہ ہٹکی ہوئی ہے کہ سات ارب کی بھی ٹریل دینی پڑے گی کہ یہ سات ارب جو جمع کروایا جا رہا ہے یہ کس کے پاس کہاں سے آیا یہ ان کے گلے میں ہڈی بن کے اٹک گیا ہے اب یہ کوٹ جانے کی بات کرتے ہیں خوبصورتی سے اس نے گیند کو جو ہے وہ کورڈ ڈرائیو کی طرف بے جا ہے یہاں پہ چوکہ ہی ہوتا ہے اور اس نے گیند کو اس طرح سے نکالا ہے کہ وہاں پہ کوئی فیلٹر نہیں کچھ نہیں وہ سیدھا جائے گا اور چوکے کے بانڈری کو چھو جائے گا اور وہ چھو گیا ہے اور اب یہ کوٹ میں جا رہے ہیں اب حکومت کے اوپر یہ جو الزام لگاتے تھے وزیراعظم کے اوپر یہ جو الزام لگاتے تھے جی وہ بک گیا وہ ڈیل کر گیا وہ پیسے آ گئے وہ پیسے چلے گئے پیسے دے رہے ہیں وہ سب باتوں کی نفی ہو گئی ہے اب یہ اگر کوٹ میں جاتے ہیں تو کوٹ اگر ان کو بھیجتی ہے یا حکومت کو ڈیلیکشن دیتی ہے کہ ان کو جانے دیا جائے تو بھی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کو جانے دیتی ہے یا نہیں جانے دیتی اگر کوٹ یا آرڈر پاس یا اپنی من پسند کوٹ لاہور سے یا اسلام آباد سے اگر آرڈر لے بھی لیتے ہیں بٹیلوی صاحب آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اگر یہ آرڈر لے بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو مچلکے کے بغیر یا اس گرنٹی بانڈ کے بغیر جانے دیا جائے یا اس میں وہ کم ہی کرتے ہیں تو یہ ایک علامت ہے تو پھر بھی حکومت جو ہے وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ ان کو جانے دیتی ہے یا وہ نہیں جانے دیتی وہ کنٹمٹ کے زمرے میں نہیں آتا وہ خالصتاً حکومتی اختیار ہے اور وہ حکومت ہی اپنا اختیار استعمال کرے گی اور اگر عدالت حکم دے گی تو پھر عدالت کبھی ایسا حکم جاہی نہیں کرے گی جس پہ پھر کوئی رکھنا پیدا ہو تو ان کو جانے دیا جائے گا اثر وائز ان کو نہیں جانے دیا جائے گا اور یہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں جب یہ جیل میں تھے تو ان کو جو کھانا ایک پیجا گیا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اس میں پوائزن تھا جو وہاں پہ ببلو بیٹھ کے کہتا نا میرے باپ کو زہر دیا گیا زہر تمہاری کنسنٹ سے تمہاری بہن تمہاری بہن اور اس کا وہ ذر خرید ڈاکٹر ڈاکٹر عدنان وہ سلو پوائزن کر رہا تھا وہ دن میں چار مرتبہ اس کو لوپرین دے رہا تھا مریض کو لوپرین ایسی دوا ہے کہ میں خود استعمال کرتا ہوں اور یہ بلڈ کو تھک ہونے سے بچاتی ہے لیکن جب آپ ایک لوپرین استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر ایک دن کا وقفہ کہتا ہے بیچ میں ڈال لیں کہیں بلڈ اتنا پتلا نہ ہو جائے کہ جسم کا کوئی حصہ پھٹ کے آپ کا بلڈ باہر آ جائے یا بلڈ اگر کہیں سے بینا شروع ہو تو وہ رکنے کا نام نہ لے یہ سلو پوائزننگ ہو رہی تھی یہاں پہ اب مریم بی بی کو چپکی لگی ہوئی ہے کہ اس کا وہ سارا پروگرام جو آسف علی زرداری نے اس کو کہا تھا کہ بی 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 باپ کا جنازہ اٹھا اگر وزارت عزمان لینی ہے میں نے اپنی بی بی کا جنازہ اٹھا کے صدارت لی تھی تو جناب اب چپکی لگی ہوئی ہے کہ باپ کو تو بچ جائے گا باپ باہر چلا جائے گا اب وہ باہر جاتا ہے اور بچ جاتا ہے تو پھر بھی میں یہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ملکی سیاست میں اب آسف علی زرداری اور نواز شریف کا بستر بند گول ہو چکا ہے اور یہ بالکل یہ پارٹیاں شکست و ریخت کا شکار ہو جائیں گی آئندہ چند مہینوں میں اور جون تک آپ دیکھیں گے کہ ملک اسی رفتار کے ساتھ ریاست اسی رفتار کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ اگلا بجٹ بھی عمران خان ہی پیش کریں گے اس کے بعد سٹیٹ کرافٹ کیا کروٹ لیتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے اگلے بجٹ کے بعد کیا جائے گا اور یہ بوسیدہ اور یہ گرتا ہوا اور یہ ایک دھیمت زدہ نظام جو ہے یہ خود با خود اپنے وزن سے گرے گا اور اس نظام کے تحت چلتے ہوئے نہ تو کوئی ریکووری ممکن ہے نہ کوئی پیسہ واپس آ سکتا ہے نہ مجرم اپنے کیفر کردار کو پہنچ سکتے ہیں لیکن انہوں نے کیونکہ اپنے کیفر کردار تک پہنچنا ہے اس لیے سٹیٹ کرافٹ کا کروٹ لینا بہت ضروری ہے اسمبلیاں عمران خان صاحب مناسب وقت پہ خود توڑیں یا خود یہ گر جائیں یہ نظام گر جائے اور اس کے بعد جو نظام آئے گا وہ نظام جو ہے وہ عزیر بلوچ کی جائی ٹی بھی کھولے گا وہ عابد باکسر کی جائی ٹی بھی کھولے گا وہ تمام ان کے قتل جو انہوں نے کیے ہیں اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ مظرم اب بنظیر بھٹو کا قتل کبھی پوشیدہ نہیں رہے گا وہ مسلم امہ کی ایک خاتون لیڈر جو ہے اس کا قتل ہے وہ مسلم امہ کا قتل ہے ویسے بھی قرآن کہتا ہے کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے لیکن یہ نہیں بچ پائیں گے اور یہ بے لباس ہو چکے ہیں اور اب ان کے جو جرم ہیں جن سے یہ اب تک بچتے آئے ہیں اور جلوں میں بھی یہ ہمارے ٹیکسس پہ پل رہے ہیں ہمارے ٹیکسس پہ یہ جو ہے پروڈیکشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں ان کی ٹریولنگز ہوتی ہیں سیر یہ تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا قوم کو میں بار بار کہتا ہوں کہ صبر کا پیمانہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں صبر کا پیمانہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں عزیز نہیں رہا آج الیکشن کرالو تو زمانتے ضبط ہو جائیں گی پی ٹی آئی کی ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ اتنا ہی ہر دل عزیز ہے پوری قوم کو عزیز ہے بچے بچے کو عزیز ہے سوائے اس مولوی شیطان جو کل اٹھا ہے وہاں سے اس کو ٹتر بٹر کیا گیا ہے اب اس کی طاقت کے ہلکے جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے ہیں وہ جہاں بھی اب ترکوں کو روکے گا بٹلوی صاحب آپ کو یاد ہے تاریخ کے پیر پگاڑا مردان علی شاہ پگاڑا کے والد نے انگریز کے زمانے میں ایک ٹرین کے آگے دھرنا دیا تھا اور ٹرین کو روکا تھا اور اس کو سوائے موت دی گئی تھی پیر پگاڑا کو سوائے موت دی گئی تھی بلکہ یاد ہے بلکہ یاد ہے اور جب آپ معاصلات کے نظام میں رکھنا پیدا کریں گے صرف یہ مہمہ حل ہو جائے اس کے جانے کا یہ گند یہاں سے روانہ ہو جائے اس کے بعد ریاست اس سختی کے ساتھ اور میں نے بتایا تھا کہ کنٹینرز کے کنٹینرز امبار سترہ سو شہدہ کے پلات اور ثانیہ اے پی سی کہیں نہیں چھپا سکتے کوئی جی آئی ٹی اس کو نہیں چھپا سکتی کہ ٹی ٹی پی طالبان اور ان جو وہاں پہ دہشتگرد تھے قاتل تھے ان کے رابطے ضابطے تو یہ سب کچھ تشتزبام ہونے جا رہا ہے سب کچھ تشتزبام ہوگا صرف ریاست جو ہے اس وقت معاشی اعتمار سے بہت ضرفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بڑھتی رہے گی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیشہ ہمارے چینل پہ آکے حقائق بیان کرتے ہیں لوگوں کو اویر دست دیتے ہیں اور لفافہ برینڈ صحافیوں کے لیے ایک آپ ان کے لیے مقام عبرت بن جاتے ہیں تاکہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کر کے لوگوں کو بتا سکے بڑھالوی صاحب میں ان کو مقام عبرت بناتا ہوں میں وہی کہا نا ان کے لیے مقام عبرت ہو جاتے ہیں مقام عبرت ہے میں ان کے لیے مقام عبرت بنا رہا ہوں میں وہی کہا نا ان کے لیے مقام عبرت ہے کہ وہ لیکن کیا آپ پہ خیال یہ لوگ باز آ جائیں گے آپ اللہ سے بھی دعا کیا کریں کہ انہیں سچ بولنے کے لتوفیق دے دیں بہت شکریہ سب صرف جون تک سب کی گردنے ٹوٹ چائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی حلید آدمی اس کے ساتھ ہونا چاہئے آپ کا بہت شکریہ سب انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو ذہمت دیں گے اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ